علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرامی فیرائی رامی علی مولا رائی رامی یاری آلی 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 وقتِ مصیبت صرف تیرا ہی نام لیا ہے سب نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے دونوں جہاں کو رب نے عرش و زمیں ہے تیرا صدقہ کوئی نہیں ہے تجھ ساتھ تیری اونچی شان ہے مولا تو کل ایمان ہے مولا دونوں جہاں پر راج ہے تیرا تو شیر یزدان ہے مولا فرمان زنگیپوری صاحب بہت امدہ کلام پیش کر رہے تھے حضرات مجھے افضائی سے بات ہے کہ حکم ہوا ہے مولانا شمس تبریس صاحب کو آپ کے حوالے کروں ایک بہترین تحت ایک بہترین خطیب کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ سنیے گا شائری انداز لہجہ جتنے لوگ جا رہے ہیں میں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ باہر والوں کو اندر بھیج دیں اور یہ جو جگہ خالی ہو رہی ہے آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے بغیر بولے آگے آ جائیے اس لیے کہ ماشاءاللہ دور دراز سے سفر تے کر کے آپ کے دیار محبت میں شورہ تشریف نائے ہیں مولانا شمس تبریس صاحب مولانا شمس تبریس صاحب کی خطنت میں گزارش گزار ہو جاؤں گا دیکھئے حکم تبدیل ہو گیا میں بڑی عدب و احترام سے گزارش آپ لوگ بہت جائیے اس لیے کہ شائر اہلہ بیت شائر اہلہ بیت ہے میں مولانا شمس تبریس صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا لیکن ابھی نہیں میں صرف ایک قطع ایک قطع تو میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں مولانا شمس تبریس صاحب اب چونکہ زائش کی باتیں ہمارے دوست ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حوالے ہو جاؤں آپ ازراند ایک سلوات پڑھئے اس لیے کہ آپ کھو چکے ہیں کہیں ایک سلوات اور پڑھ دیجئے تاکہ یہاں بات مکمل ہو جائے مولانا شمس تبریس صاحب آپ کے حوالے ہو رہے ہیں آپ ان کو جی بھر کے سنیے گا تہت اللفظ کا ایک بہت معتبر شائر آپ کے حوالے کر رہا ہوں لیکن آپ بتا دیجئے جو لوگ باہر گئے ہیں ان کی کمی نہیں کھلنی چاہیے ان کو اور بتا دیجئے کہ وہ کمی نہیں ہے آپ یہ نہیں سمجھ گئے کہ جو چلے گئے ہیں اور جو بیٹھے وہ نہیں بولیں گے وہ بولیں گے ضرور بولیں گے یہ بتائیے میں آپ کے حوالے صرف صرف چار مصرے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے وہ بھی مولا کائنات کے حوالے جائے بلکل تازے قرآنیں نہیں انیس سو بان نبے کے نہیں دو ہزار بیس کے مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں سنیے گا مصرے سنیے کہ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا دیکھئے مجمع کتنا بیدار ہے خدای خزم اس لیے کہ باہر جاتا ہے تبرک کا کے پھر اندر آتا ہے منو سلبہ بٹ رہا ہے اسے کھاتے رہیے اور بولتے رہیے میں نئے مصرے آپ کی خدمت میں ارش کر رہا ہوں سنیے گا کہ اپنے ایمان ارشیوائی سنیے مصرے سنیے کہ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا زندگی بھر جو کمایا ہے کبھی مت دینا پیتر والوں کے بھی ذرا سا ہاتھ کھلواؤں تھوڑا سا میری ذمہ داری بنتی ہے اب وہ ہمارے بزرگان سے میرا خطاب نہیں ہوتا وہ تو اپنے بزرگان اپنے دور کے بزرگ شورا کو دات دے چکے ہم نوجوانوں کے دور کے ہیں تو نوجوان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں بہت آہستے سے مصرے سن لیجئے کہ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا زندگی بھر جو کمایا ہے کبھی مت دینا دیکھنا چھڑو آتی تو آنے کا فائدہ نہیں ہے اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا زندگی بھر جو کمایا ہے کبھی مت دینا جان دے دینا اگر جان بھی مانگے دنیا تم سے بس اتنی گزاریش علیمت دینا ہائے ہائے والا آپ کو سلامت دیکھیں دیکھیں ہار پہنایا جا رہا ہے مردہ وار مردہ وار سم مل کے نعرہ لگا دیں جواب دیجئے گا سم مل کے جان دے دینا اگر جان بھی مانگے دنیا تم سے بس اتنی گزاریش علیمت دینا مولانا علی ابباس امید آزمی نے کہا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس کھول رہا ہے مولانا شم تبریز صاحب کے لیے دوسرا مصرہ ہے یہ فوراں آپ کے حوالے ہو جائیں گے آلی ابباس امید آزمی کا مصرہ چار شابان میں درگاہ دوہزار سترہ میں میں نے پڑا باشالہ شبروز صاحب اس بات کے گواہ ہیں شم تبریز صاحب اس بات کے گواہ ہیں اس سٹیج پہ موجود تھے کچھ ادھر سے ادھر بھی آئیں اسی مطلے پہ اور ہزاروں کے مجمع میں اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد دیہوش ہو گئے جی وہاں موجود ہے ابھی یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں اس مطلے میں کیا کیفیت ہے اب یہ بڑے گاؤں والے بتائیں گے دانتے کے علی ابباس امید آزمی صاحب کے اس مطلے میں کیا کیفیت ہو فرماتے کہ ہیدر ہیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے ہیدر ہیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے آئیے مولانا امید آزمی صاحب کے مصروں کے زیر سایہ میں حرف التماس لے کے بڑھنا ہوں پہترین خطیب اور پہترین شاعر آپ کے حوالے میری گزارش ہے محترم مولانا شم تبریز صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات بلندرین ناری سربات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم فرمائیں حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیچھ کرتا ہوں اپنے علمائے کرام سے اجازت طلب کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں خرقات دیکھئے گا اپنے بزرگ خرقات حالانکہ مصرے پہ مطلع بھائی خرقات صاحب نے بہت بہترین سنا دیا ہے لیکن پھر بھی میں خانہ پوری کر رہا ہوں مطلع پڑھ کے حاضر کر رہا ہوں مصر آپ کے ذہنِ عالی میں ہے حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ لے کے کعبے سے جو حیدر کو پیمبر نکلے لے کے کعبے سے جو حیدر کو پیمبر نکلے لے کے پھر مصرہ پڑھ رہا ہوں لے کے کعبے سے جو حیدر کو پیمبر نکلے ایسا لگتا تھا پیمبر سوئے خیبر نکلے میں نے مصرہ پڑھا ہے مطلع پڑھا ہے دیکھئے گا لے کے کعبے سے جو حیدر کو پیمبر نکلے ایسا لگتا تھا پیمبر مصرہ آپ کا ہے تضمین پہنچا دیتا ہوں لے کے کعبے سے جو حیدر کو پیمبر نکلے ایسا لگتا تھا پیمبر صبح خیبر نکلے حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں مصرہ نظر کر رہا ہوں سنیے حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں آئے حیدر تو حرم سے بھتے آزر نکلے حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں ارے میں کیا مصرہ نظر کیا ہے میں نے حجرِ اسوط تھا پرستار مولا سلامت رکھے حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں دیکھیں میں مصرے پر بہت سارے اشارہیں ایسے سناؤں گا نہیں ابتدا کیے مصرے سے ایسے سناؤں گا نہیں میں فوراں بدل دوں گا ابھی یہیں سب کھنگا حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں اب تو داد دے دیجئے بھائی ادھر سبھی داد دے ہوئی رہی ہے یہیں کا تو شکوہ ہو رہا تھا ہجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں میں بلکل ایسے ہی پڑھا جاؤں گا حجرِ اسوط تھا پرستار چونکہ مصرے پر پورس میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے اسی دن ہوتا ہے مصرے پر کلام حجرِ اسوط تھا پرستار رہا کعبے میں آئے حیدر تو حرم سے بوتے آذر مرضی ہے اس شیر کو چاہے جیسے سنیے گا آئے حیدر سرکار آئے حیدر تو حرم سے بوتے آذر نکلے میرے مولا کو بھی سلمان کی یاد آنے لگی سنیے گا قافیہ ملاحظہ کیجئے گا میرے مصبائی میرے مولا کو بھی سلمان کی یاد آنے لگی جنگ سفین میں جب مالکِ اشتر نکلے میرے مولا کو بھی سلمان کی یاد آنے لگی میرے مولا کو بھی سلمان کی یاد آنے لگی جنگ سفین میں جب مالکِ اشتر نکلے حاضر کر رہوں کے سنیے گا کہہ کے مقتل میں یہی مطلب حاضر کر رہوں دیکھئے گا کہہ کے مقتل میں یہی حرے دلاور نکلے سنیے گا کہہ کے مقتل میں یہی غرے دلاور نکلے اب میرے جسم سے یہ جان یہی پر نکلے آئے 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 ارے سلامت رہے آبار رہے کہہ کے مقتل میں یہی غرے دلاور نکلے جب تک آپ اس طریقے جب تک یہ باہر کھڑے ہوئے افراد اندر نہیں آ جائیں گے میں مصرے پہ پہتا رہوں گا آپ سوچئے کہ کتنا پڑھوں گا مصرے پہ حاضر کر رہوں دیکھے گا بھائی سہر حاضر کر رہوں پتہ ہے دیکھ رہوں لیکن اندر بلانا چاہ رہوں بھائی بہت مشکل کام ہوتا ہے بلانا حاضر کر رہوں سنیے گا کہہ کے مقتل میں یہی غرے دلاور نکلے کہہ کے مقتل میں یہی اچھا شیر سنیے ایک شیر کہہ کے مقتل میں یہی غرے دلاور نکلے اب میرے جسم سے یہ جان یہی پر نکلے آئے ہیں ہر کے لیے اکبرو عباس حسین شیر سنے جو جہاں ہے شیر سنے اب میرے جسم سے یہ جان یہی پر نکلے آئے ہیں ہر کے لیے اکبرو عباس حسین ایک قطرے کے لیے کتنے سمندر نکلے آئے ہاں ہاں ہر کے لیے اکبرو عباس حسین کعبے پہ ملیں گے کعبے پہ ملیں گے ממ�PAD میں ملیں گے روزے پہ ملیں گے مسجد میں ملیں گے مسجد میں ملیں گے نور حیرتی سنیے گا آئے ہیں ہر کے لیے اکبر و مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے مولا زندہ و پائندہ رکھے آپ سب کو آباد رکھے آئے ہیں ہر کے لیے اکبر و عباس و حسین آئے ہیں ہر کے لیے اکبر و عباس و حسین آئے ہیں ہر کے لیے اکبر و عباس و حسین آئے ہیں مصرہ نظر کرنے جا رہا ہوں آئے ہیں ہر کے لیے اکبر عباس حسین ایک قطرے کے لیے کتنے سمندر نکلے کون ہے وہ جو ضعیفی میں جمع لگتا ہے آئے ہائے کون ہے وہ جو ضعیفی میں جمع لگتا ہے کس کو لینے کو خدا با سے دلاور نکلے کون ہے وہ جو ضعیفی میں جمع لگتا ہے کس سے ملنے کو خدا اب یہ شیر امانت کے طور پر مصرہ آپ کا ہے یہ شیر میں توفتن آپ کے حدیعہ کر رہا ہوں مرضی ہے اس کو چاہے جیسے سنیں گے حاضر کر رہا ہوں کون ہے وہ جو ضعیفی میں جمع لگتا ہے کس سے ملنے کو خدا با سے دلاور نکلے میں نے کہا مرضی ہے چاہے جیسے سنیے گا شیر سنیے کہ زینبو اکبرو عباس و حسین ابن علی توفتن آپ کے خدمت میں حرض کر رہا ہوں مصرکار دیکھئے گا کس سے ملنے کو خدا با سے دلاور نکلے زینبو اکبرو عباس و حسین ابن علی چار لوگوں کے جگر مشک کے اندر نکلے مرضیہ چاہے جیسے سنیں آپ مرضیہ چاہے جیسے سنیں زینبو اکبرو عباس حسین ابن علی چار لوگوں کے جکر مشک کے اندر نکلے زینبو اکبرو عباس حسین ابن علی زینبو اکبرو عباس حسین ابن علی چار لوگوں کو جک کے جگر مشک کے اندر نکلے حاضر کرنا ہوں کہ شیک انسار ہیں عباس کے بھائی کی طرح مرضیہ سنگیے شیک انسار ہیں عباس کے بھائی کی طرح سارے انسار مقدر میں برابر نکلے شیک انسار ہیں عباس کے بھائی کی طرح شہ کے انسار ہیں ابباس کے بھائی کی طرح سارے انسار مقدر میں برابر نکلے بھئی شیر سنیجئے سارے شیر چھوڑتے ہوئے کہ حاجرہ پوچھنے آئی ہیں یہی لیلہ سے آخری شیر سنیجئے سب چھوڑ دیا پھر کبھی کہیں پڑھا جائے گا شیر سنیے آخری حاجرہ زینبو اکبرو عباسو حسین ابن علی چار لوگوں کے جگر مشق کے اندر نکلے حاجرہ پوچھنے آئی ہیں یہی لیلہ سے کس طرح خیم اے شہ سے علی اکبر نکلے حاجرہ پوچھنے آئی ہیں یہی لیلہ وہ جگر صف کربلا کی ماں کا تھا حاجرہ پوچھنے آئی ہیں یہی لیلہ سے اب حاضر کر رہا ہوں مطلع حاضر کر رہا ہوں سنیے گا بھائی فرطان صاحب مطلع حاضر کر رہا ہوں سنیے گا اب آگئے سر مقتل تیرے قدم اصغر ایک ایک میں ذریعہ پہ توجہ چاہتا ہوں اب آگئے سر مقتل تیرے قدم اصغر نکلنے والا ہے اب حرم لا قدم اصغر آئے آئے اب آگئے سر مقتل تیرے قدم اصغر نکلنے والا ہے شیر سنیے گا نکلنے والا ہے اب حرم لا قدم اصغر منم شجع و بہادر منم منم اپاس مصرہ نظر کر رہا ہوں سنیے گا اب آگئے سر مقتل تیرے قدم اصغر نکلنے والا ہے اب حرم لا قدم اصغر منم شبروزای شیر سنیے گا منم شجع و بہادر منم منم اباس منم حسین منم شیر دل منم اصغر آئے 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 بہت آزانی سے شیر سنیے گا منم حسین منم شیر دل منم اصغر اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی قافیہ کی داد چاہتا ہوں بہت مشکل قافیہ ترکم ہو گیا ہے سنیے گا اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی بتا رہی ہے کہ اصغر کے بعد ہم اصغر آئے 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 ارے سلامت رہے آباد رہے اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں شیر سنیے کا سرکار دے جیگا اس نے ایک ایک شیر کے توجہ چاہتا ہوں اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی بتا جی بہت بہت شکریہ اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی ڈائیس سے گزارش نہیں اب سہر بھائی سے گزارش ہے اگلے شیر پہ حاضر کر رہا ہوں اے غرم لا تجھے سجاد کے لبوں کی حسی بتا رہی ہے کہ اصغر کے بعد ہم اصغر کلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سفر سنیے گا دوسرا مسرا سنیے گا کلے پتیر کلے پر دوسرا مسرا سنیے گا کلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سفر تجھے رب آپ نے دی ہے کوئی قسم اسغر آئے ہاں ہاں کلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سفر سلامت رہے آواد رہے کلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سفر کلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سفر تجھے رب آپ نے دی ہے کوئی قسم اسغر ارے جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا گہوارا رہے گا ساتھ میں عباس کا عالم آئے ہاں جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا غزر شکریہ جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا گہوارا اب شیر بڑا نازک شیریں حاضر کر رہوں جہاں جہاں بھی اٹھے گا تمہارا گہوارا رہے گا ساتھ میں عباس کا علم اصغر حسین کر دیں اشارہ جو حرمولا رن میں حسین کر دیں اشارہ جو حرمولا رن میں تو تیرے ہاتھوں کو کر دیں ابھی کلم اصغر آئے 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 حسین کر دیں اشارہ جو حرمولا رن میں تو تیرے ہاتھوں کو کر دیں ابھی کلم اصغر یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا جناب علی اصغر مدفون ہے سینے امان حسین علیہ السلام پر کافیہ نظر کر رہوں دیکھئے گا یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا مگر ہے سینے سرور تیرا حرم اصغر آئے آئے یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا پھر سارے شہد چھوٹا ہوا بس ایک شہد سنا رہا ہوں یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا مگر حسین ہے یہ کربلا کی زمین اب ظاہر سی بات ہے کہ جس باپ کی آغوش میں اس کا کوئی ارے بھئیہ شہد سنیے گا حاضر کر رہا ہوں سنیے گا جس باپ کی آغوش میں اس کا بچہ ہوتا ہو وہ مسکراتا ہے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا اور ہنسے بیٹا چاہتا ہے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اور ہنسے حاضر کر رہا ہوں پھر دیکھے گا حاضر کر رہا ہوں کہ گلے پتیر لبوں پر تبسموں کا سخر تجھے رضاں نے دی ہے کوئی قسم اسغر یہ کربلا کی زمین ہے حرم شہدی کا مگر ہے سینہ سرور تیرا حرم اسغر ہے حرمولا کے لیے کافی مسکرانا تیرا ہے حرمولا کے لیے کافی مسکرانا تیرا ہسے وہ شہ کے لیے پھر بھی تھوڑا کم اسغر ہے حرمولا کے لیے کافی مسکرانا تیرا ہسے وہ شہ کے لیے پھر بھی تھوڑا کم اسغر جبین شمس سے افضل نہیں کسی کی جبین کہ یہ جبین ہے در پر تمہارے کم اسغر جبین شمس سے افضل نہیں کسی کی جبین کہ یہ جبین حیدر پر تمہارے خمسغر بڑی فرمائشیں ہیں میں تو غیرال مصرہ بھی پڑھی دیا میں نے بہت سارے اشار شوڑ بھی گئے سترہ کتھارہ اشار تھے لیکن جلدی جلدی میں میں نے جتنے ہو سکے اتنے اشار سنائے بڑی فرمائشیں اس کلام کی حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا شاید کسی قابل ہو اس میں سات آٹھ اشار تک آپ سنتے جائیں گے اور اس کے بعد ایک نتیجہ ہوگا حاضر کر رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا نہ محبت نہ مودت نہ ولا ماں کی ہے حاضر کر رہا ہوں سنیے گا نہ محبت نہ مودت نہ ولا ماں کی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا ماں کی ہے نہ کبھی نسرت اسلام کی دولت ماں کی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ زیاء مانگی ہے نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ زیاء مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلف نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت دو قوت مانگی نہ انگوی بھی نہ یہ تحلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی خیف کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے اب پاس کے آنے کی دعا شکریر نیرے حیدر نیرے دنشاری نیرے کمبری ناوہرکان خوادگر ناوہرکان حاضر کر رہا ہوں جس شیر کے لیے پورا کلام ہے سنیے گا حاضر کر رہا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائے بھئیہ بہت جگہ ہے اندر اگر آ سکتے ہوں تو اندر آ جائیے میرے بھائی نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی عدا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آپ کو کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جان نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رزا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی صرف نہ یہ دلہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے امر بر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازادہ روکو بس لیا تھام کے دہرانے دعا سلامت رہے آباد رہے سب سلامت رہے آباد رہے ہم سب کا مالا ہم سب کا مالا ہم سب کا مالا داماد پیمبر داماد پیمبر زہرہ کا شوہر زہرہ کا شوہر جبریل کا ٹیچر جبریل کا ٹیچر حسنین کا بابا حسنین کا بابا عباس کا بابا عباس کا بابا نارا حیداری زندہ بابا زندہ بابا جو حضا حاملہ دیوار کی دعا کرتے ہیں انہیں گزاری سے کی پیچھے مختلات ہے آپ حضا پرشے بلا کے تشیف اکھے اس طرح کی دعا کرتے ہیں آرے باہر والے نہیں آئیں گے آپ لوگ تو قریب آسکتے ہیں آپ لوگ ہی قریب آجائے اس لئے آجائے یہ تھوڑا دھوڑا قریب آجائے یہ آپ لوگ آجائے یہ آجائے اس لئے کہ باہر والے ایسے تو آئیں گے نہیں جب تک یہ ختم نہیں کریں گے یہ خلا ہوگی ہزاری سی بات ہے کہ جب جگہ بنے گی تب ہی تو آئیں گے وہاں سے تو دیکھ رہا ہوگا پورا مجمع برا ہوئے ہیں انہیں کیا خبر کیا بھی جگہ خانی ہے حاضر کریں نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ پضائل نہ پذیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ حجرت جان نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلم نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگوٹھی نہ یہ تحلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر ور جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازاداروں کو بس لیا دھام کے زہرہ نے دعا مانگی ہے تو اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے فاطمہ زہرہ نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی فاطمہ زہرہ نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو میں نے ابباس کے روزے سے شفاہ مانگی ہے شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو میں نے ابباس کے روزے سے شفاہ مانگی ہے تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمانہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو آرے سلامت رہے آباد رہے آباد رہے سلامت مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہیں جس کا کبھی ترجمانہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو تو گر چاہتے ہو ماں کی زک بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنے علی ہماؤں کی عزت بچی رہے گر چاہتے ہو ماں کی عزت بچی رہے مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں مرحب کی ماں یہ کہتی تھی پھر شیر سنی نہیں کسی کے بارے میں زبردستی اڑا دیا جاتا ہے بہت تبرنا پڑتا ہے مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو تو گر چاہتے ہو ماں کی عزت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنہ نہ ہو اب چھوڑ دیں حدیثِ قصہ کی تلاوتیں مرض یہ شیر کو چاہے جیسے سنیے گا اب چھوڑ دیں حدیثِ قصہ کی تلاوتیں وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر ریدانہ ہو ہرے سلامت رہے آباد رہے اب چھوڑ دیں حدیثِ قصہ کی تلاوتیں وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر ریدانہ ہو آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے کوشش کرو کی ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو آہا آرے آشور آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے 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 کوشش کرو کی ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو کوشش کرو کی ایک بھی سجدہ کوشش کرو کی ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمیں تو جل گئے ہوں مسلح جلانہ ہو ایسا دوسرا شیئر سنے گا ایسا کبھی دوسرا شیئر سنے جو جہاں ہے ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمیں تو جل گئے ہو مسلح جلانہ ہو تاریخ کہہ رہی ہے مسلح جلانہ مگر تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہوا ہاں 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 تاریخ کہہ رہی ہے مسلح جلانہ مگر تاریخ کہہ رہی ہے دونوں ہاتھوں کا بلان کر کے لہاں ہے لہاں ہے کیا زہرہ لہاں ہے کیا زہرہ لہاں ہے کیا زہرہ مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں تیرا رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو گر چاہتے ہو ماں کی عزت پچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنہ نہ ہو اب چھو دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں وہ بیویاں کہ جن کے سروں پر ریدانہ ہو آشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے کوشش کرو کی ایک بھی سیدہ قضا نہ ہو ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمے تو چل گئے ہو مسلح جلا نہ ہو تاریخ کہہ رہی ہے مسلح جلا مگر تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو ارے نیزے پا اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلانا ہاں 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 ایسے پا اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے جنہوں ہاتھ بلند کر کے لا رہے ہاں داری جو ازاد پیچھے کھڑے ان کے پر واجب ہے لا رہے ہاں داری جزاک اللہ ازاد پاہ بلند کر کے لیے شکریہ 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 بہت بہت شکریہ مولا آباد رکھے مولا آپ سب کو اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے مولا آپ سب کو کربلائیں مولا بلائیں میزے پوسن کی ہے تلاوت اسی لیے شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلہ لے کر چوتھا مصرہ سنیے گا چوتھا مصرہ کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلہ لے کر سرِ مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا تبرخہ میں آئی جناب سیدہ ہائی 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 در ہائی در کیسیت بنائیے کیسیت ملائیے ہائی در مے گریا مولا سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں کفن کر وہ بھولا کا ساتھ میں خاکے شپاہ لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر سرِ مجلس میک دن سو گیا کرتے ہوئے گریہ تبرخ خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر تبرخ خواب میں آئی جناب سلامت رہیں آباد رکھے رہیں تبرخ خواب میں اب یہاں سے ایک مصرہ اور اس پہ کلام سنیے مصرہ ہے کہ قریب شہر کے جاں ہے نظر نہیں آتا قریب شہر کے جاں ہے نظر نہیں آتا حاضر کر رہا ہوں شہر سنیے کہ قریب شہر کے جاں ہے نظر نہیں آتا سنیے اور مبارک بات دیجئے امام آخر کو ان کے جدہ امجد کی ولادت کی سنیے گا سنا ہے مرحہ میں جاہِ نظر نہیں آتا میرا امام کہا ہے نظر نہیں آتا سنا ہے مرحہ میں جاہِ نظر نہیں آتا میرا امام کہا ہے نظر نہیں آتا مثالِ مشک ہے اس کا وجودِ لا فانی وہ خشبوں میں نہا ہے نظر ہائے 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 ارے سلامت رہیں Abad رہیں مثالِ مشک ہے اس کا وجودِ لافانی وہ خشکوں میں نہاں ہے نظر نہیں آتا وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام عزاں ہے نظر نہیں آتا وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرک اسی کا نام عزاں ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زباہ نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلا شیع سنیے گا وہ ایک نہجے بلا گا ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زباہ نظر نہیں آتا بہت آہستہ سے شیر پاتھا ہوں وہ آیتوں کی زباہ نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر پھر رہے گا سرکار آپ کی خصوصی دات چاہتا ہوں سوال سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مصرہ ذہن میں ہے قریبے شہر اگے جاں ہے پھر سے پورا مجمع مل کے بول دے ردیف قریبے شہر اگے جاں ہے مصرہ ذہن میں رکھیا گا سنیا گا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے کوئی ایمان زمان ہے آہاں سلامت رہے آباد رہے خبر یہ دی ہے ہم مصرے تک پہنچا رہا ہوں کہ سنا ہے مرہمے جاہے نظر نہیں آتا میرا امام کہا ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی زباہ ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے کوئی امام سما ہے نظر نہیں آتا تو خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرہ کے جاہے نظر نہیں آتا ہائے 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 ارے سلامت رہے آبار سنا ہے مرحہ میں جاہے نظر نہیں آتا میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں آپ نے مبارک بات پیش کر دیا اپنے امام کی خدمت میں وہ ایک نہجے بلاغہ ہے آیتوں کے لیے وہ آیتوں کی سباہ ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے کوئی امام سما ہے نظر نہیں آتا خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرہ کے جاہے نظر نہیں آتا قریب شہرہ کے جہاں ہے نظر نہیں آتا ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر وہ ایک جریح جواں ہے نظر نہیں آتا ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر وہ ایک جریح جواں ہے نظر نہیں آتا کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں وہ ایک فدق کا بیان ہے نظر نہیں آتا کیا ہے یاد اسے سیدان خطبے میں اب یہ جتنے بھی آپ نے سنے نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا سرکار سب کی تربیت کر رہا ہوں سنیے گا ہمیشہ تقریروں میں بیان ہوتا ہے اب شہری میں سب کی تربیت کر رہا ہوں دیکھئے گا سنا ہے مرحہ میں جاہے نظر نہیں آتا میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوانے کے ہاں ہے نظر نہیں آتا خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرہ کے جاہے نظر نہیں آتا ہے اس کی ذات میں عباس اور علی اکبر وہ ایک جریح جماں ہے نظر نہیں آتا کیا ہے یاد اسے سیدان خدبے میں وہ ایک پیڈک کا پیا ہے نظر نہیں آتا تو وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں یہ صرف میرا گماں ہے نظر نہیں آتا وہ میرے ساتھ ہے وہ اپنے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر مصیبت میں یہ صرف اپنا گماں ہے نظر نہیں آتا ہے شمس دل پہ میرے ابھی قبضہ غیبت سنیے گا ہے شمس دل پہ میرے ابھی قبضہ غیبت یہ ایک ایسا مکہ ہے نظر نہیں آتا ہے شمس دل پہ میرے ابھی قبضہ غیبت بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے بڑی فرمسدس کی فرمائش کیے لیکن وقت کم ہے چونکہ اور بھی شہرہ کرام ہیں بس یہ آخری منقضہ سن لیجئے اور آپ کی زہمت تمام ہے مسدس پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ سنیے گا حاضر کر رہا ہوں بھائی پھر کبھی آیا تو کوئی بات نہیں بھوپال میں سن لیا تھا پھر کبھی اگلے سال آیا تو انشاءاللہ سنیے گا حاضر کر رہا ہوں سنیے گا کہ بعد میں یہ بس آخری آخری کلام میں سن لیجئے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کڑ گئی شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے کڑ گئی شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے ہائے 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 ارے سلامت رہے آ آباد رہے آخری کلام میں سنیے اور خدا حافظ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ فضہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کڑ گئی شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے کعبہ عشق علی کا سنگی اصود ہے بلال سلامت رہے آباد رہے کعبہ اشکہ علی کا سنگیہ سود ہے بلال عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے آئے 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 سلامت رہے آباد رہے کعبہ اشکہ علی کا سنگیہ سود ہے بلال بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے شیئر چلیے عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے کھل رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب کھر رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گھلاب جان کے چہرے پر رکھے اپنا چہرہ کاؤن آئے دیکھیں بھائی شبروز نے جناب جان علیہ السلام کے سلسلے سے ان لوگوں نے مخصوص کر دیا کہ ہر کلام میں ایک شیر آئی جاتا ہے جناب جان کے لیے ایک متلہ پڑھ دیتا ہوں پھر یہ کلام پڑھتا ہوں سنیے متلہ سن لیجیے سر متلہ پڑھوں گا ہے آپ تاب کی شدت ہلال کے آگے اس دعویے سے جناب جان کے حوالے سے سنیے گا ہے آپ تاب کی شدت ہلال کے آگے جناب جان کھڑے ہیں بلال کے آگے ہائے ہائے ارے سلامت رہے آباد رہے ہیں ہے آپ تاب کی شدت حلال کے آگے جناب باد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کھل رہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب جون کے چہرے پر رکھے اپنا چہرہ کون ہے رکھے تلواروں کو گردن پر کہا صحاب نے موت تو آتی ہے سب کو ایسے مرتا کون ہے موت تو آتی ہے سب کو اب میں نے جلدی جلدی سارے اشار سنا دیا جس شیر کے لیے ذہمت دی ہے وہ شیر سن لیجئے بہت زیادہ دیرکن دو تین شیر آ رہ گئے سن لیجئے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول گرتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدہ ہو کر مہکتا کون ہے کعبہ عشق علی کا سنگیہ صد ہے بلال عشق بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے کھلا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاب جان کے چہرے پر رکھے اپنا چہرہ کون ہے رکھے تلواروں کو گردن پر کہا صحاب نے موت تو آتی ہے سب کو ایسے مرتا کون ہے تو شمر کے خنجر کی ذک پر گردن شبیر ہے اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے آباد رہے موسیقی 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 موسیقی